اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین ایک ماملہ آپ کو سمجھا سکے کیونکہ یہ جو کیس ہے اس میں بچی چاہتی ہے کہ تغذیب نکاح یعنی کہ نکاحہ اس کا ظلم جاتی جبر اور خوفنات انجام کے خوف کی وجہ سے جو ہے زبرسی پڑھایا گیا یعنی کہ جالی اور جھوٹایا ہے تو لہذا اس نکاح کو کلا دم کرا دیا جائے غیر قرونی تصور کرا دیا جائے تو یہ کیس آج سماعت لیے مقرم کیا گیا تھا جو کہ زہرہ کازمی کی طرف سے کراچی میں پہلا کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا کراچی کی فیملی کوٹ میں جبرال ناصر ایڈیوکیٹ نے پوری تفصیلات اور حقائق سے عدالت کو عدالت کیا تھا اور خاص طور پر زہرہ تازمی خود عدالت کی پریش ہو کر بھی عدالت کو ساری سیچویشن سے عدالت کیا تھا کہ کس طرح بچی کو غوا کیا گیا کس طرح ایک سو چور سٹر کے بیانات دلگایا گیا کس طرح ایک سو ایک سٹر کا بیان جو ہے ریکارڈ کر رہا گیا نکاح سترہ کو ہوا تھا یا اٹھارہ اپریل کو ہوا تھا جو کہ غیر قرونی ہے وہ کس طرح ہوا تھا اس ساری تفصیلات کیا گیا تھا کیونکہ یہ ایک سو ایک سٹر کا بیان ہے زہیر کا اس کے حساب سے سترہ اپریل کو اور بچی کا جو بیان ہے اس کے حساب سے ایک جو اٹھارہ اپریل ہے اس میں رائے پورن کے آفس میں جالی منگڑھت اور جھوٹا جو ہے نکاح پڑھایا گیا اس میں ویڈیو بھی جال سازی کے ذریعے جو ہے وہ بتائی گی جس میں بچی نے اپنے عمر کا تذکرہ بھی کیا تھا جس میں بچی کہتی کہ میں نے جب ان کو بتایا کہ جب نکاح کے حوالے سے بات چیز جاری تھی کہ میری عمر تیرہ سال ہے تو اس وقت لوگ انہیں کہہ کل لگایا مزاک اڑایا اس کے بعد خوب موجبستی کی اور مزاک اڑانے کے ساتھ یہاں عمر اٹھارہ سال لکھا دی گئی بارہ وہ نکاح جھوٹا ہے تو وہ عدالت نے کیس باقیادہ طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا سماعت کے لیے مقرر کرنے کے بعد عدالت نے نوٹس سے جاری تھی زہیر کو اور ان کے بکلا کو کہا ہے اور جو بچی کی طرف سے جو یہ درخواد دیر کی گئی ہے یعنی کہ جو دعویٰ دیر کیا گیا ہے تجزیب نکاح کا اس کے حقائق سے آدھا کریں تو آج ملزم زہیر پیش نہیں ہوا لیکن جو مین وقیل ہے جیم فاروقی صاحب ان کے اسوسیئٹ بتایا گیا ہے کہ فیملی کوٹ نے پیش ہوئے اور انہوں نے جو نوٹس محصول ہوا ہے اس سوال سے عدالت میں قائد کیا ہے یعنی کہ نوٹس محصول ہو چکا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کی طرف سے فیل وقت بقالت نامت دسکت نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ بقالت کی تھارٹی نہیں دی گئی ہے وقیل یہی ہوں گے اس کیس میں بھی پیش ہوں گے یعنی کہ کیس میں باقیدہ طور پر آپ بھی پیش ہوگو اس میں بھی پیروی کرنا چاہتے ہیں باقیدہ طور پر یہ کیس عدالت کے سامنے وہ بھی اپنا رکھنا چاہتے ہیں تو لہٰذا ان کو کیس میں پیش ہونے کے لیے ایک موقع دیا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کی طرف سے یعنی جس میں یہ دعویٰ ہے اس میں جو فریق بنایا گیا ہے ملزم زہیر کو ان کی طرف سے وقالت نام آپ تک دسکت نہیں کیا گیا ہے لہٰذا وقالت نامیں پر دسکت ہونے تک کی ہمیں محلہ دی جائے تو عدالت میں یہ کیس یعنی کہ جو تقزیب بیٹی کہا کا کیس تھا اور جو پہلے سے مہدیل کادمی صاحب کیا بیٹی کی مستقل کسڈی کے حوالی سے فیملی کورٹ میں کیس دن سماعت ہیں ان دونوں کیسز کو یقجہ کر دیا اور سترہ مئی کی اس میں تاریخ مقرر کیے کہ آئندہ سماعت پر ایک تو ملزم زہیر کے جو بکلہ ہے وہ وقالت نام دسکت کرا کے عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کے بعد پھر جو مین دعویٰ ہے یعنی کہ اس کی کوپی ہے وہ وشیل کریں گے کہ اس میں دعویٰ میں کیا کیا لکھا گیا ہے کیونکہ دعویٰ جو پڑھیں گے جو فیکٹس ہیں جو حقائق ہیں کانونی طریقے سے ان کے پاس جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ اس کا بہترہ دور پر آ کر جواب دیں گے تو یہ ڈیٹ اگلی پر انہوں کا کہنا ہے کہ وہ رسیب کریں گے اس کے علاوہ جو دوسرا کیس تھا جس میں آمنہ عثمان ایڈوکیٹ صاحبہ جو پیش ہوتی ہیں جس میں بچی کی مستقل حوالگی قوالے سے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا ہم نے کیونکہ وہ کیس میں ایشو فریم ہو گیا تھے اور ایویڈنس اور اس کے بعد پھر جو گواہوں کا سلسلہ تھا اس کے لئے عدالت نے آج سامات کے لئے مقرر کیا گیا تھا لیکن چونکہ اس میں جو ہے وہ مہنگ جو وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوئے یہ کیا وجہ ہے عدالت کو کیا بتایا گیا اس حوالے سے اب تک اطلاعات نہیں آسکی ہیں لیکن وہ وکیل پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے دونوں کیسز کو ایک ساتھ لگ دیا جب ایندہ سامات پر اس میں دلائل ہوں گے دونوں معاملات کو ایک ساتھ سنا جائے گا اور اب بڑی اور خاص پیش ہوتی ہے کہ ملزم اس کیس میں باقی عدالت طور پر پیش ہو کر اس کیس میں فیر بھی کرنا چاہتے ہیں اور باقی عدالت طور پر اس کیس کی فائٹ کرنا چاہتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ فیسٹا عدالت نے کرنا ہے کہ جو بچی نے موقع پر اکتیار کیا ہے کیا وہ درست ہے یا پھر ملزم کی طرف سے جو موقع پر آتا ہے وہ درست ہے اب اس میں سترہ مائی کی مزید تاریخ دی گئی ہے مزید اس سلطح میں جو بھی اپ ڈیٹ سنگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو چھے مائی ہے وہ تاریخ بھی بڑی اہم ہے کیونکہ اس تاریخ کو ملزم کے اوپر فردے جورمائید ہونی ہے جو کہ عدالت نے فکس کی ہے اور اس کے بعد پھر جو ٹو سکسٹی فائیو کی ترخواہ دائر کی گئی تھی دو ملزمان کی طرف سے اسے بھی دلائل ہونے اور نور بھی بھی زمانت پر جائیں گی موسیقل زمانت ہوگی یا ان کو جیل بھیجا جائے گا اس حوالے سے بھی عدالت کی طرف سے دلائل طلب کیے گئے ہیں وہ جو چھے مائی کو مقرر کیا گیا ہے مزید اس سلطح میں جو بھی اپ ڈیٹ سنگی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ